اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا بانٹنے کا مزاج پیدا کریں آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹنے علم ہے تو بانٹیں خوشیاں ہیں تو بانٹیں آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دیں یہ بات ہو نہیں سکتی کہ انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا اس کا خمیر گویا گیا تھا تو انتالیس دن تک اس کے خمیر پر مٹی جو گونی گئی تھی انسان بنانے کے لیے اس پر انتالیس دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشیوں کمی برسا تھا تو انسان کی زندگی میں خوشی اور غم اس تناسب سے ہیں بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے بے چینی گناہوں کی ہے گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے سکون نہیں آنے دیتا اتمنان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے اس نے کسی کی عزتی پامال کی ہو اس نے کسی کی عبرو پہ حملہ کیا ہو اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے یہ رب کی نافرمانی ہے اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتا ہے تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جللہ شانو اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے یہ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس پر مشکلات اس پر بھی آتی ہیں یہ نہیں کہ اس پر مشکلات نہیں آتی زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب سے مانگتے ہیں یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے اے جلدی رازی ہو جانے والے چھتی مان جانے والے اغفر لے ملا یا ملکو اللہ دعا اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارہ ہی کوئی نہیں جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے التجاہ ہی کر سکتا ہے ترلا ہی کر سکتا ہے منت ہی کر سکتا ہے منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے اس کو بخش دے تو وہ کریم ہے وہ کہتا ہے میرے در پہ آو تو سہی کوئی جھولی پھیلاؤ تو سہی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں کوئی آئے تو صحیح جولی پھیلائے تو صحیح کوئی طلب تو کرے دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے قُلْ مَا يَابَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَى دُعَوْكُمْ اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا تم مانگتے رہو گے جولی پھیلاتے رہو گے وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں تو حضرت ابو دردار نے جب حضور سے پوچھا ابن ماجہ کی روایت ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِنَّمَا حَرَّمَا الَلْعَرْدِ فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے پر درود جاری رکھنا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے میرے حضور نے کہا اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ قَافَ میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بے جاؤں تمام مخلوق کا صرف انسانوں کا نہیں تمام مخلوق اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ قَافَ تمام مخلوقات کا رسول ہو تو حضور مٹی کے بھی رسول ہے تو کیا مٹی اپنے رسول کو کھا جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مٹی کے اوپر حرام ہے یہ لفظ ہے اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا اور ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو اس نے کہا میں ٹوٹ کے چاہتی ہوں تمہیں اس نے کہا تو میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں تو اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں اس نے کہا کہ میرا بھی یہی جی چاہتا ہے اس نے کہا پھر نماز پڑھا کر اگر نماز نہیں پڑھے گی تو تو جہنم میں ہوگی میں جنت میں ہوں گا اس لیے اگر ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نماز پڑھنی ہوگی تو اس کا جی چاہا پیار تو یہ ہے کہ میری بیوی کہیں محروم نہ رہ جائے تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی وضو کے بعد لے آیا اور اپنی بیوی کے چہرے پر چھڑک دیا اور خود مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگا اب بیوی اٹھی دیکھا تو شوہر نماز پڑھ رہا تو وہ بھی جلدی سے اٹھی اس نے وضو کیا اور شوہر کے قریب بھی مسلح بچھا لیا ذرا تصور تو کر ان لمحوں کا تو جب دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مذکرہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری تحلیز کی باندھی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں تو خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اس کی حضور سجدہ ریز ہیں نصیب اور دوسری بات اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے رزق دے دیتا ہے بندہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے ملے گا ایک بندے کی منصوبہ بندی ہے لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی اصول رزقہ ہو سکتا ہے تو یہ میرے رب کا وعد ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہیں تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج یہ دنیا کی عزتیں یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہیں تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتیں فرما استغفار پڑھا کرو تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قاہت کا عالم ہے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو تو کوئی پاس بیٹھا تھا اس کے اٹھ کر جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو تو کہا میں نے اپنے طرف سے تھوڑا دیا یہ تو میرے رب کا فرمان ہے کہ وہ کیسے کہا سورہ نوح پڑھو فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کی حضور استغفار کیا کرو اِنَّهُ قَانَ غَفَّارَا اس کا نتیجہ کیا ہے جب تم استغفار کروگے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے ایک تو فائدہ اس لئے جنگی وَيُرْسَلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا آسمان سے موسلہ دار بارشیں بھی برسیں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا وَبَنِينَ اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَلَّكُمْ أَنْهَارَا تمہیں باغ بھی عطا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے گا